دوستو گلخان شاہین شاہ فریدی کو بنگلہ دیش کی اگینڈ جو پاکستان ٹیس سیریز کلنے جائے گا اس میں سے ڈراؤپ کر دیا ہے شاہین شاہ فریدی کو یہ ڈراؤپ کیوں کیا گیا ہے اس کا ریزن بتاتا ہوں بہت سارے ریزن ہیں کچھ میڈیا پہ ان لوگوں نے بتائے ہیں لیکن کچھ چپائے ہیں دوستو پہلے سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ شاہین شاہ فریدی گھنٹا بابر آجم کے ساتھ بتمیزی کی تھی اس نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جو بھی وہ میچز کھیل رہے تھے کیونکہ سٹیج راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے یہاں پر بابر آجم کے ساتھ نہیں اس نے کوچ کے ساتھ بھی بتمیزیاں کی ہے لیکن کرکٹ بورٹ کو اس بات کا پتہ تھا کہ شاہین شاہ فریدی نے بابر آجم گھنٹا پلاسٹک آجم لولا آجم کے ساتھ اور کوچ کے ساتھ بتمیزیاں کی ہے لیکن ساتھ میں شاہین شاہ فریدی جو داماد ہے شاہد فریدی کا اپنی بیگم اور اپنی بیوی کو جو ہے پی سی بی کے کرچے پہ امریکہ لے کے گیا تھا اور ساتھ میں جو دوستوں سے وہ اپنی وائیو کو نہیں اور بھی بہت ساری فیملی کے میمبر جو ہے وہ سب کو جو ہے پی سی بی کے کرچے سے وہ اٹھا کے یو اے سے لے کے گیا تھا اور وہ کیوں لے کے گیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا اگر سب کی فیملی آ رہی ہے تو میری بھی فیملی آنی چاہیے تو بھائی اس بات کو بھی لے کر پی سی بی کو کافی زیادہ گصہ آیا ہوا ہے اور سلیکٹر جو ہے جو ٹیم ہے ان کی ان میں سے بھی دو بندوں کو بھگا دیا گیا ہے اب شاہین شاہ اپریدی کے اوپر پورے ایک سال کا بین لگنے والا ہے میرے کیال سے کہ چیمپین ٹروفی میں شاہین شاہ اپریدی کی پسکی نکل جائے گی اور شاہین شاہ اپریدی جو ہے وہ چیمپین ٹروفی میں نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ ابھی کے لیے اسے جو ڈروپ کیا ہے اور شاہین شاہ اپریدی نے اپنے تمام اپیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ سب کچھ بائیو سے ڈیلٹ کر دیا ہے بھائیو جب یہ بات سامنے آئی انہوں نے سب کچھ ہٹا دیا ہے اپنے جو ہے اپیشل اکاؤنٹ سے چاہے وہ ٹویٹر پہتا فیس بک پہتا کہیں پہ بیتا ان کے بائیو میں جو جو کچھ انہوں نے ایڈ کیا تھا وہ سب کچھ جو ہے انہوں نے ڈیلٹ کر دیا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے میرے کیال سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ وہ کس کو منشن کر کے اس نے یہ کچھ لکھا ہے لیکن ساتھ میں اس نے شاہین کی ایک جو ہے ایموجی ساتھ میں لگائی ہے یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ شاہین کے بینا پاکستان کی ٹیم پس ہو جائے گی اور ہوا نکل جائے گی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ جو تھوڑی بہت وکٹے نکل رہی تھی وہ بھی شاہین شاہ اپریدی کی وجہ سے نکل رہی تھی لیکن اب یہاں پہ بڑا پڑا سامنے آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ اپریدی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے ٹیم سے نکال دیا جائے بگا دیا جائے زمبا بے بگا دیا جائے مزا آتا ہے بھائی ان کو اپنے بیج میں لڑتے ایک دوسرے کو کاکتے نوچتے جو ہے دیکھ کرنا کافی جیدہ مجہ آتا ہے اور دل گارڈن گارڈن ہوتا ہے وہ بیجتی ہیں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان کو ملی اس کے بعد یہ جو ایک دوسرے کی کاترداریاں کر رہے ہیں اس کا سوا دیا لگ ہے بھائی اور بھائی یہاں پر بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹیس میچز ہیں ان کے اس میں شاہین شاہ اپریدی کو ہاتھ پاؤں بان کے لات مار کے بھگا دیا بھائی تو پہلے پرست میں نکل مزا آ گیا بھائی یہی چیز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہندوستان اور افغانستان کے لوگوں کی آنکھیں اور کان ترس جاتے ہیں کہ ایسا نیوز کب آئے گا فینٹاسٹک نیوز ہے مجھے دار نیوز ہے تڑکہ مار کے نیوز ہے بھائی اور یہ بھی آپ کو بتاؤں صرف شاہین شاہ اپریدی نہیں اس ٹیم میں سے اور بھی ایک دو پلیئر ہیں جسے گجب کی لاتے پڑیں گی اور آہستہ آہستہ سب کے نام باہر آئیں گے اینیوی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کیا شاہین شاہ اپریدی لمبو جو پات کے سنتا نہیں ہے اپنا تو آپ لوگ بتانا کیا اس کو نکال کے پی سی بی نے اچھا کیا ہے کیا اس کو بگانے کا طریقہ اچھا تھا یا پھر پاکستان کی ٹیم لنگڑی لولی اور بھی لنگڑی لولی ہو جائے گی اس کو نکال کے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا